دوستو اگر آپ بھی روہت شرمہ اور بابا راجم کو ایک بہترین کپتان مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ایشیا کپ کے چھٹے مقابلے میں پاکستان کی ٹیم نے ہانگ کونگ کے خلاف حاصل کری ایک ایسی جیت جس کو دیکھ سب ہی کے ہوش اڑ گئے جہاں اس مقابلے میں پاکستانی بلے بازوں کی آندھی میں ہانگ کونگ کی گیند بازوں کو اڑا لے جانے کے بعد کیسے پاکستانی گیند بازوں نے مچایا اسٹیڈیم پر بوال تو وہیں مقابلے میں پاکستان نے بنایا ایسا ریکارڈ جس کو توڑنا بھارت کے لیے بھی نہیں ہے ممکن بتائیں گے اس رومانچک مقابلے کی پوری ہائلائٹ کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور پاکستان میں سے کونسی ٹیم ایشیا کپ جیت سکتی ہے اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستوں ایشیا کپ کا چھتا مقابلہ ہانگ کونگ اور پاکستان کے بیچ میں کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں ہارنے والی ٹیم کا سپر یہی سماپت ہونا تھا ایسے میں اس مقابلے میں ہانگ کونگ کے کپتان نے ٹوز جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں ہی ٹیم بینا بتلاو کے ساتھ اس مقابلے میں اتری لیکن اس مقابلے میں جب پاکستان کی پاری شروع ہو گئی تب کپتان بابا راجم اور ویکٹ کیپر بلے باز محمد رجوان کرچ پر اترے تو دوسری طرف ہانگ کونگ کے لیے گیند بازی کی شروعات ہارون ارشد نے کی اور انہوں نے پہلے اوور میں اچھی گیند بازی کی حالانکہ پہلے اوور میں شاندار گیند بازی دیکھنے کو ملی لیکن پاکستان کو پہلا جھٹ کا تیسرے اوور میں لگا جہاں ہانگ کونگ کے کپتان نزاکت خان نے گیند بازی کے لیے اس پینر احسان خان کو بلائیا اور احسان کپتان کے بھروسے پر کھرے اترے اور ویپکشی ٹیم کے سب سے بڑے بلے باز کو آؤٹ کر دیا اور انہوں نے پاکستانی ٹیم کے سب سے بڑے بلے باز بابا راجم کو پاویلین بھیج دیا تو وہیں بابا راجم کو پر نورن بنا کر سامنے کی اور احسان کو ہی کیچ تھمہ بیٹھے اور ان کے آؤٹ ہونے کے بعد پھکر زمان کرچ پر آئے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی پاری کے چھے اوبر ہو چکے تھے جہاں انہوں نے پاور پلے میں ایک ویکٹ پر چالیس رن بنائے تھے تو وہیں بابا راجم کے آؤٹ ہونے کے بعد محمد رجوان اور پھکر زمان نے پاری کو سنبھالا اور دونوں بلے باز شاندار بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دئے لیکن اسی بیچ محمد رجوان اور پھکر زمان نے اردوشت کی یہ ساجہ داری کر لی جس کے کارڑ پاکستان نے 11 اوبر میں ایک ویکٹ پر 76 رن بنائے اور اسی کے ساتھ ساتھ رجوان نے ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں اپنے پچاس چھکے پورے کر لیے تو دوسری طرف محمد رجوان نے اپنا اردوشتک پورا کیا جس میں انہوں نے 44 گیندوں پر ناباد 56 رن بنائے تھے اور اس دوران 5 چوکے اور ایک چھککہ لگایا تو وہیں 17 اوبر کی پہلی گیند پر پاکستان کو دوسرا جھٹکہ لگا جہاں پھکر زمان آؤٹ ہو گئے اور انہوں نے 41 گیند پر 33 رن بنائے تھے جس میں احسان کی گیند پر ایجاز نے ان کا کیچ لیا تو وہیں محمد رجوان اور خوشدل نے ٹیم کے لیے شاندار سماپتی کری جہاں پاری کی انتیم چار گیندوں پر چار چھککے لگا کر خوشدل نے سبی کے دل کو خوش کر دیا اور انتیم اوبر میں 29 رن گیند باز ایجاز خان نے لٹا دیے تھے اور اس مقابلے میں خوشدل نے 15 گیندوں پر 5 چوکے کی مدد سے 35 رنوں کی ناباد پاری کھیلے تھے تو دوسری طرف محمد رجوان نے 57 گیندوں پر 6 چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 78 رنوں کی مہتوپونڈ ناباد پاری کھیلے تھے اور اسی کے ساتھ ہانگ کونگ کے سامنے پاکستان کی ٹیم نے 193 رن 3 وکٹ کے نقصان پر بنا دیے تھے تو وہیں ہانگ کونگ کی طرف سے احسان خان نے دو وکٹ لیے لیکن 194 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے جب ہانگ کونگ کی ٹیم اتری تو پاری کی شروعات یاسین مرتجہ اور کپتان نزاکت خان نے کری تو وہیں تیسرے اوبر میں نصیم شاہ جب دوبارہ گیند بازی کے لیے آئے تو کپتان نزاکت خان کو 13 گیندوں پر 1 چوکے کی مدد سے 8 رن بنانے کے بعد آسی فلی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور پہلا جھٹکا ہانگ کونگ کو لگا اس کے بعد بلے بازی کرنے بہترین بلے باز بابر حیات آتے ہیں لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں کھل پائے اور چار گیندوں پر بینہ کھاتا کھولے کلین بولڈ ہو گئے اور ایک اوبر میں دو وکٹ جھٹک کر نصیم شاہ نے تہل کا مچا دیا تھا تو وہیں بلے بازی کرنے کنچت شاہ آئے اور دوسری طرف اوپننگ کرنے کے لیے یاسین مرتجہ زیادہ دیر تک ٹک کر نہیں کھل پائے اور سات گیندوں پر مہج دو رن بنا کر پانچویں اوبر میں دہنی نے خوش دل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا لیکن اب بلے بازی کرنے ایجاز خانہ ہے جنہوں نے کنچت شاہ کے ساتھ مل کر پاری کو سنبھال دیا تھا اور پاور پلے یعنی چھے اوبر میں ہانگ کونگ کی ٹیم نے مہج پچیس رن تین وکٹ کے نقصان پر بنائے تھے تو وہیں ہانگ کونگ کی خراب بلے بازی جاری تھی جہاں اس کے چار وکٹ گر گئے تھے جس میں ٹیم کو چوتھا جھٹ کا شاداب خان نے دیا اور انہوں نے ساتھ مہیں اوبر کی دوسری گیند پر ایجاز خان کو آؤٹ کر دیا اور ایجاز چھے گیندوں پر ایک رن بنا کر کلین بول ہو گئے تو وہیں پاکستان کو میچ میں پانچویں سفلتا محمد نواج نے دلائی اور انہوں نے کنچت شاہ کو ال بی ڈیبلو آؤٹ کر دیا جہاں کنچت نے آٹھویں اوبر کی تیسری گیند پر اپنا وکٹ گما دیا تھا اور انہوں نے دس گیندوں پر چھے رن بنائے تھے اور نواج نے اسی اوبر میں ٹیم کو چھٹھی سفلتا دلا دی اور انہوں نے پانچویں گیند پر سکوٹ میک اکنی کو کلین بولڈ کر دیا اور میک اکنی نے چھے گیندوں پر چار رن بنائے تھے تو وہیں اب وکٹ تاش کے پتوں کی طرح گر رہے تھے جہاں شاداب خان نے نوے اوبر کی آخری گیند پر ہارون ارشد کو آؤٹ کیا اور ہارون تین گیند پر چار رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے ان کے بعد اگلے اوبر کی پہلی گیند پر محمد نواج نے جیشان علی کو آؤٹ کر دیا اور جیشان پانچ گیندوں پر تین رن بنا کر افتخار احمد کو کیچ تھمہ بیٹھے اس کے علاوہی گیارہویں اوبر میں شاداب خان نے دو وکٹ لے کر مقابلہ سمابت کیا جس میں آیوش شکلہ پانچ گیندوں پر ایک رن بنا کر کلین بولڈ ہو گئے ٹیم 10.4 روبر میں 29 رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی اور اس مقابلے میں 155 رنوں کی سب سے بڑی جیت پاکستان نے حاصل کی تو وہیں مقابلے میں ریکارڈ کی جھڑی لگا دی جہاں پاکستان نے اپنی سب سے بڑی جیت حاصل کی تو وہیں ٹی ٹونٹی میں یہ تیسری سب سے بڑی جیت کسی ٹیم کے دوارا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف کسی بھی ٹیم میں سب سے کم سکور بنایا اور ہونگ کونگ کا یہ آج تک کہ اتحاس کا سب سے کم سکور ہے اور اس شاندار جیت کے بعد پاکستان کی ٹیم نے سوپر فور میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی ٹیم اس بار ایشیا کپ جیت پائے گی یا نہیں اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک ضرور کریں